دوستو نمسکار آج میں بات کرنے والا ہوں بھارتی ریل کے بارے میں مختہ ریلوے کے بارے میں بات کرنے والا ہوں ریلوے ہمارے دیس میں سب سے زیادہ اپورچنیٹیج پیدا کرتا ہے اہم کے بدیارتیوں کے لیے سب سے زیادہ روجگار پیدا کرنے والا ریلوے ہے جیسا کی کچھ ہم مخروف سے بات کریں گے آج ریلوے میں جو بیکنسیج آنے والا بیکنسیج ہے میں اس کے بارے میں بدیارتیوں کو اطلاع کروں گا اس کے پالے چھوٹی سی دو منٹ میں میں ریلوے کا اتحاس میں بتا دوں کچھ پوائنٹ بائچ بھارتی ریلوے بورڈ کی اتحاپنا نینٹین جیرو فائب انہیس سو پانچ اسوی میں ہوئی ہمارے دیس میں ریلوے اس کی شروعات انگریجوں کے سمیں ہوا لارڈ ڈالہوجی نے کی تھی بیسو میں پہلی ریل اٹھارہ سو پچیس اسوی میں انگلینڈ میں چلی تھی بھارت میں پہلی الیکٹرک ریل پھری فیوری انہیس سو چوبیس میں چلی ریل دیباس منائی جاتا ہے سکسٹین اپریل کو بھارت میں پہلی ریل کہاں سے کہاں تک چلی تو بوری بلی سے ٹھانے کی بچ میں چونتیس کلومیٹر کی دوری پہلے یاتری ٹرین ہابرا سے پھگلی تک چلی ٹھپٹین آگست ایٹین ٹھپٹی پور میں ٹوینٹی فور کلومیٹر بھارتی ریل کا راشتری ایک کرن نینٹین جیرو فائب انہیس سو پانچ میں کیا گیا بھارتی ریل کا سلوگن کیا ہے راشتر کے جیون ریکھا سلوگن اب بھارت میں میٹرو پروس کے نام سے جانے جاتے ہیں سری دھرن سری دھرن اب دیکھیں ریل بے کا پتامہ کسے کہا جاتا ہے جورج ایسٹیفنس کو ریل انجن کا بسکار جورج ایسٹیفنس نے کیا تھا اسی لیے اس کو ریل بے کا پتامہ کہا جاتا ہے ریل بے کو اٹھارہ جون اور سکٹی سیبن ڈیویجن میں باتا دیا ہے انڈیا میں بھارت میں نائنٹین ریل بے بھرتی بوڈ ہے بھارت میں پرثم میٹرو کلکٹا میں انہیں سو چوراسی پچاسی میں کیا گیا شروعات ہوئی تھی پہلا میٹرو کلکٹا میں انڈیا میں بھارت میں الیکٹرک ریل انجن کا نیرمان نائنٹین سیونٹی ون میں ہوا تھا بھارت میں اب آئیے مکھ بات پر بھارت میں ریل بے میں کل کرمچاری تیرہ لاکھ ہے اور جو سنسد بجٹ دستہ بیج کے انصار تین لاکھ کرمچاریوں کو سنکھیا میں کمی کرنا ہے اسٹرینٹ کو کم کرنا ہے یعنی تیرہ لاکھ کو گھٹا کر دس لاکھ پر کرنا ہے یہ کیسے کرنا ہے تو ایج لیمٹ کو کم کر دیا گیا ہے ریٹائرمنٹ کو آپ کو سکسٹی یئر کر دیا گیا ہے اور میں بتا دوں کہ ایک لاکھ سنتیس ہجار پلس بھرتی پرکریہ کمپلیٹ ہونے کے بعد نیوکٹی پرکریہ میں ہے پائپ لائن بھرتی پرکریہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب نیوکٹی پرکریہ چل رہا ہے اس کرونا کے بجت سے بیچ میں تھوڑا سا سولو ہوا ہے یوں کہے کی رکا ہوا ہے ایک لاکھ سنتیس ہجار لیکن بجت دستہ بیجوں کے انصار دو لاکھ تیرہ سی ہجار چھے سو سنتیس اتنے سیٹ ایک بیتیے برس میں سرکار کو بھرنا ہے دو ہجار اکیس اور بائیس میں دو لاکھ تیرہ سی ہجار چھے سو سنتیس جس میں کی گروپ اے بی سی اینڈ ڈی چاروں کو ملا کر ہے جس میں مخروف سے آپ لوگوں کے لیے جو بیکنسی آنے والا ہے اور جو ابھی انہیں جو دو ہجار اکیس میں آنے والا ہے میڈ اوپ ایکیس یعنی دو ہجار اکیس کا میڈ کانے کا مطلب کا ہے تو تھوڑا سے ایکسٹینڈ کیا ہے آنا چاہیے جن جولائی میں لیکن یہ اگست تک آپ کو بیکنسی جو آ رہا ہے اگست میں جو بیکنسی آ رہا ہے اس کی ایکسپانیشن ہے انٹی پی سی کا پہتیس آجار دو سو ستتر سیٹ گوٹس گارٹ کا پھپٹی سیبن ہنڈڈ پھوٹی ایٹ پلس سیٹ ٹی سی کا پھٹی سیٹ گروپ ڈی کا پھٹی سیٹ یہ گروپ ڈی کا پچھلے بار میں دو ہجار بیس میں دیکھا گیا تھا ایک لاکھ شہ ہجار سمتن تھا لیکن اس بار تیس ہجار پلس سیٹ ہے اس ایم کا چار ہجار پلس سیٹ ہے ٹی اے سی اے کا تین ہجار ہے جس میں میں نے ٹیکنیسین کا سپربائیجر کا اس اور سیٹ کو میں نے نہیں لیا ہے جو عام طور پر آپ کے لیے جو ماس میں بھی دیارتی کے لیے ہے اس سیٹ کو میں نے دکھایا ہے یعنی کہانے کا مطلب یہ جو دستابیج کے انصار میں میڈ میڈ دوہجار اکیس کے میڈ میں آنا چاہیے لیکن یہ بھر کر آپ کو آگست سپٹیمبر تک ساری بیکنسی آپ کے سامنے ہوگا اس کے لیے ابھی سے تیاری میں جھوٹ جانا پرے گا اور اس کو دیکھتے ہوئے راتھا اور کلاسج آن لائن بیچ 15th of June اسی مہینے کا 15 June سے 15 June سے سامنے 8 سے 10 بجے تک اس کمپلیٹ جو کہ گروپ D ریل بے کے اور NTPC گوٹسگار TSEA اس سبھی کی سمپورن تیاری یعنی کہ ریل بے کے لیے بیچ آج ہم ایناؤنس کر رہے ہیں جس کا ٹائم ہوگا تام میں 8 سے 10 اور وہاں ون اینڈ ہاف منت دیر مہینے میں بیت سمابت ہو جائے گا جس کا فیس ہوگا 499 روپیہ آپ راتھا اور کلاسج کا ایپ ڈاؤنلوڈ کریں گے اور آپ ایڈمیسن لینا شروع کر سکتے ہیں کل نوٹیفکیشن آپ سبوں کے پاس میں پہنچے گا اور اس طرح کی اپورچنیٹیج ہے ابھی سے تیاری میں ہم لوگوں کو لگ جانا پرے گا سینٹیفیکالی ہمیں اٹیک کرنا ہے چانسج کو مسنے کرنا ہے اور اتنے برسوں کے انوباب کے ساتھ میں آپ کے ساتھ سفلتہ آپ کے کو ہر حال میں سفلتہ ملے سفلتہ انہیں ملتی ہے جو سنکل اور سمیہ سیمہ کو تیہ کرنے کے سمیہ سیمہ کے اندر چاہتے ہیں جیسے میں نے بولا سمیہ سیمہ نشت کر لیتے ہیں تو ہماری ارجہ بر جاتی ہے ون اینڈ ہاف منت ڈیر مہینے میں سمابت ہو جائے گا ڈیر مہینے میں میتھ میں لگ بھگ 1500 کوئیسٹن ایرتمیٹک نمبر سسٹم ڈی آئی ڈی ایس پلس ایڈبانس میتھ کمپلیٹ کر کے 1500 کوئیسٹن سے باہر نہیں جائے گا اس کمپلیٹ انیلائیسز کرنے کے بعد میں ون اینڈ ہاف منت سام میں آٹھ سے دس شروع کرتے ہیں پندرہ جون سے راتھ اور کلاسے سے آپ لوگ جورے سبسکرائب کریں میکسمن سیئر کریں اس کا نوٹیپیکیسن جائے گا جاہند آپ سبھی کو نمسکار آپ کے سفل سکھد اور سوست جیبن کی منگل کامنا آپ سبھی سکر سفل ہو میں اس کی دعا کرتا ہوں تھانکیو بیری مچ آپ بارتے ہیں تو لیڈ آپ بارتے ہیں تو لیڈ ایس پر سکر سکسس بیکاوز آپ اینڈ ہیرو آپ بیرد ہیں تو لیڈا آپ کو ہر حال میں کرنا پرے گا تھانکیو بیری مچ